السلام علیکم گائز میں ہوں عائشہ دلی فوٹ ذائقہ سے اور آج ہم جانے والے ہیں نہرو پلیسکٹر مارکٹ میں جو کافی بڑی مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں نیو پنجابی پلیٹر ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے نیو پنجابی کھانے کی طرف سے تو وہ پلیٹر ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میں ہم جائیں گے شرمہ جی کے دہی بندے پاپڑی پر جو کافی فیمس ہے اور کافی سال پرانا ان کا چھوٹا زائی سٹور ہے تو وہ بھی ہم ٹیسٹ کریں گے وہاں کے دہی بندے پاپڑی تو چلیے چلتے ہیں نیرو پلیسکٹ کی جو مارکٹ ہے کافی بڑی مارکٹ ہے اور یہاں پہ الیٹر سامان سب سے زیادہ یہاں پر ایمپورٹ سپورٹ ہوتا ہے اور ایک چیزیں ہم پہ میں بتا دوں جو نیرو پلیس مارکٹ کا نام ہے وہ ہمارے پنڈی جوالا نیرو کے نام پہ رکھا گیا ہے سنس نائنٹی سکسٹی نائن میں موسیقی 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 ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی اڈر بھی یہاں پہ دیئے جا رہے ہیں اور کلی بری بھی ہو رہی ہے یہاں سے سو آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہاں پر جو نیو بنجابی کھانا ہے یہ صرف نیو نام ہے اس کا لیکن بہت سال پرانی اس کی یہاں پرین کی شوق ہے اور جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کافی یہاں پر کھانے کے آئیٹمز ہیں سو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں کا جو موسٹ پرپولر کھانا ہے تو وہ آج ہم تیس کہنے والے ہیں پیتر شرما جی یہ سیویٹی ایٹ سے ہماری برانچ ہے میرے فادہ ان لوگ نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام اور انہی کے اسے ہم چلا رہے ہیں اس کے بعد میرے ہزبن بیٹھا کرتے تھے میسٹر راجیف شرما سوارگے راجیف شرما اس کے بعد میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے یہ یہاں پر میم میم یہاں پر شائی پنیر مٹر پنیر فالک پنیر چنا راجما جو ہماری شپیشلٹی ہے وہ ہے راجما اور شائی پنیر جو ہمارے شاہی پنیر میں پیس ہے ماہم وہ میرے فادہ ان لوگ نے سٹارٹ کیا تھا سیویٹی ایٹ میں منجوشا بیٹھنگ میں ان کی برانچ سٹارٹ ہوئی تھی سیویٹی ایس سوری 40 ایس ہو گئے ہاں جی ہاں جی پچھلے پانچ سال سے میں بیٹھ رہی ہوں ہاں جی اپنے ہزبن کے ساتھ ہی بیٹھا کرتی تھی میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہی تھی ہاں جی ہاں جی یہ ماہم صبح دس بجے سے لے کر راپ کے نو بجے تک ر لوگ کہے پرنی spoken آپ موسیقی 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 پنجابی پلیٹر جو ہے وہ آ چکا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر سات طرح کی سبجیاں ہیں جس میں کڑی ہے راجمہ ہے پالک پنیر ہے چھولے ہیں مکس ویجیٹیبل ہیں اور پنیر مکنی ہیں اور رائز ہے تو یہ فلیور بہت زیادہ امیزنگ اور ٹیسٹ ہی ہونے والا ہے پہلے میں ٹھولے ٹیسٹ کرنے والی ہی بہت ہی امدہ اور ذائکہ دار چھولے اب ہم کرتے ہیں پنیر مکنی پنیر کا سائز آپ بہت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا ہے آہ 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 پالا پھنیو رائز بڑیاں سو اب ہم تیست کریں گے کڑی چاوال کڑی پکوڑا بڑیاں اچھے کہ ان لوگوں نے چاپ دیئے ہیں میں چاپ دیگا دوں میں آپ کو چاپ ایئے ٹھیک ہے چاپ کے ساتھ چاپ کے ساتھ چاپ کے ساتھ ہمارا راجمہ چاوال جو سب کا فیوریٹ ہوتا ہے ہمارا 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 سو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو کھانا ہیں اور وہ کھانا اتنا تیسٹی ہیں یہاں پر رائز کے ساتھ میں جو سبزیاں ہیں بہت زیادہ تیسٹی ہیں اور جسے میں نے کہا ہے بہت زیادہ ایک ذائقہ ہے سب کے ساتھ میں اچھی لگ رہی ہے یہاں پر کومبینیشن دیکھ سکتے ہو سات طرح کی سبزیاں ہیں اور بہت زیادہ ایک ٹیسٹ جتے کہتے ہیں وہ یہاں پر پنجابی کھانا فل ملے گا آپ کو سو آپ یہاں پر ضرور آئیں سو یہ کھانا بہت زیادہ بڑیا لگا مجھے بہت زیادہ بڑیا لگا جو یہاں پر پلیٹر ہے تو وہ بہت زیادہ بڑیا ہے اور یہاں پر پلیٹر فل اف پنجابی ہے آپ کو ہر بائٹ میں ایک الگ فلیون ملے گا رائز کے ساتھ میں جو بہت زیادہ مجھے بڑیا اور اچھا لگا کیونکہ یہاں پنجابی پلیٹر موس فیمس ہے تو وہ آج میں نے ٹرائے کر رہا ہے اور اب ہم جانے والے ہیں شرماجی کے دہی بھلے باپڑی پر موسیقی 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 جیسا میں نے بتایا ہے بٹ میں نے اس لئے ٹائننگ ہی کرا ہے کیونکہ میں پنجابی پلیٹر کھا چکی ہوں سو اس سے میرا پیٹ بلکن فل ہے اگر اب میں نے کھایا تو اوور ایٹنگ ہو جائے گا جو مجھے بلکن میں نہیں کرنا بٹ اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو اگر آپ نیرو پلیس آ رہے ہیں تو ایک بار تو شرما جی کے دہی بلے پاپڑی کھانا بنتا ہے کیونکہ اتنا بڑیہ طریقہ ہے بنانے کا اور اتنی ٹھک دہی اور کریم کے ساتھ جو کومبینیشن ہے تو اپنے آپ کے بہت زیادہ بڑیا ہے گائی جب ہم مارکٹ میں شوٹ کر رہے تھے تو بہت دیر سے میں ایک بچ کو نوٹس کر رہی تھی جو چراسی گچک لے کے کھڑے ہوئے تھے بہت دیر سے ہی کھڑے ہوئے تھے اور میں نے سوچا میں ان سے بات کرتی ہوں جو میں نے آگے قریبی بات جو میں آپ کو دکھاؤں گی تو ان کے گچک کوئی نہیں لے رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک میسیج دے دوں اس چیز کے ذریعے کہ کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہو اور کوئی بھی ایک گوڑے اببہ یا امہ آپ کو ملتی ہیں تو پلیس ان سے سامان پرچیس کر لیا کریں کیونکہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کا سامان پرچیس کریں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جرا سا یہ سامان لے کے کھڑے ہوئے ہوئے کافی دیر سے کھڑے ہوئے تو جو میں نے بات کری میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ان سے کیا بات کریں موسیقی دس روپے کے آتا ہے گیا اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام رنجیت رنجیت ہے آپ کا نام اچھا تو یہ آپ روز نہیں پہ پہکتے ہو ہاں نہیں پہ پہکتا ہوں دیلی یہیں پہ آتے ہو ہاں سے آتے ہیں موسیقی موسیقی ناتی بھی ہے بھرنگرieves بیٹی بھی ہے تو یہ ہی پہ آتے ہیں ہاں رون یہ ہی پہ آتے ہیں بتا دوں میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا اور جو مجھے دینا تھا وہ میں نے دے چکی ہوں سو پلیز آپ ایسے لوگوں سے ضرور پرچس کریں جنہیں بہت ساتھ ضرورت ہے